تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش سلام دید آج ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں دوستو آج ایک مردانہ ٹائمنگ کا آپ کو تیلہ بتاؤں گا جو آپ نے اپنی نفس کی کیپ کے اوپر لگانا ہے جس سے آپ کا امساق دگنا ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اس نسخے کو آپ کو بتاؤں گا یہ صرف شادی شدہ افراد استعمال کر سکتے ہیں چونکہ میرا چینل جو ہے وہ انہی کی حوالے سے ہے مردانہ اور زنانہ پوشیدہ مراز کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ہل ٹپس ملتی رہیں گی تو مردانہ ٹائمنگ کے بہت سارے نسخے موجود ہیں جن میں گولیاں بھی بنانا لوگ سکھاتے ہیں اور تیل بھی بنانا سکھاتے ہیں اس کے علاوہ سپریہ بھی بنانا سکھاتے ہیں میں نے بھی ایک سپریہ کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کافی عرصہ پہلے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک تیل بتاؤں گا وہ آپ بنا لیں آسانی کے ساتھ آپ کو اجزاء مل جائیں گے تو وہ آپ بنا لیں اور اس کو ہم بیستری سے کچھ ٹائم قبل آپ اپنے نفس کی ٹوپی کے اوپر لگا لیں گے تو اس سے آپ کی جو ٹوپی ہے اس کو وہ اتنا ہمساک پیدا کر دے گا اس کو ہلکا سا سن کر دے گا جس سے آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ فارغ نہیں ہوں گے تو آپ جتنا چاہیں ہمساک لگا سکتے ہیں ٹائم لگا سکتے ہیں لیکن اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیل کی مالش کتنی دیر تک لگی رہی ہے اگر تیل کافی دیر تک لگا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے لگا رہنے دنے گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو وہ آپ کی دس سے پندرہ منٹ آپ کی ٹائمنگ کو بڑھا دے گا دخول کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو بغیر کسی وقت ضائع کی ہے تو نسخہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک جو اجزاء ہے وہ آپ نے لینا ہے سفید کنیر کی جڑ یہ آپ کو پنسوار سے بہ آسانی مل جائے گی سفید کنیر کی آپ نے بولنا ہے سفید کنیر کی جڑ ٹھیک ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ریٹن بھی سکرین پر وہ چلا دوں گا کہ سفید کنیر کیسے لکھتے ہیں سفید کنیر کی جڑ آپ نے بولنا ہے تو وہ آپ نے دو طولہ لے لینا ہے اور روغن گو یعنی کہ دیشی گھی آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس جڑ کو اچھی طرح مسل کے پیسنا ہے جڑ کو باریک پیس لیں اور روغن گو یعنی کہ دیشی گھی اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیں ڈال کر اس کو رگڑیں مزید ٹھیک ہے تاکہ اس کا اثر جائے وہ دیشی گھی کے اندر شامل ہو جائے پھر اس کو کیا کریں کہ چھان لیں چھان کر آپ نے وہ ایک کسی شیشی میں چھوٹی سی ڈی بیا یا شیشی میں آپ نے محفوظ کر لینا اس کو اور اس کو اپنے نفس کے اوپر زیمات کرنا ٹھیک ہے اور اس کو نفس کے اوپر لگائیں تیل کو اگر ہو سکے تو آپ جو جڑ باریک پیسی ہوئی ہوگی اس کو چھانے چھانے بغیر اگر آپ لگائیں زیمات کریں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا یعنی جڑ بھی اس کے اندر شامل ہو تیل بھی ہو اس کو تیل کو چھاننا نہیں ہے آپ نے تو اس سے ڈبل آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ تھا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو روزانہ ویڈیوز بازانی ملتی رہیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئے گی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں